شرک مندے چارو کا من شانواز بلوچ من رزاک سربازی شمارا پور رام دیم پادے ما وشت کنے مروچی ما گپ کنگے ایران سرا کہ مارا مروچی گر مزنی چستو ایرے گندک کائے گے ایران ایٹمی سلائے نہیں سرا یک نیم گیا اقوام متحد ہے کہ جوہری اتیارے گما نگرا ہیمیں آئی اے ایئے آئی اے گوشگ ہمیشے کے ایران ایٹم بم جوڑ کنگے آئیہ وطی پروب وطی سبوتانی بنیادہ اے گب دیما آرتا او دومی نیم گا ما چارگے کے ایران سدر ایمدی نیزادے گوشگے کے ہمیں جوڑی کے پلانٹ آستا ما آئی اچے بجلی گر بزا کے بھرک جوڑ کنگے پلان آستے ایٹمی اتیار ما چوڑا نبنے نگے بھلے نیم ایدہ ہی گپا چارے کہ اسرائیل ہے ایران سرا ممکنہ عرش بھی دیما کائے گے کہ ممکنے کے اسرائیل ایران سرا عملہ بھی کت کنتے اے وعدہ نی درائے معاملہ تا نا مچارے گے تو گھڑا دنگا ایرانہ چے وزاعت ہم لوٹک بہ گئے گئے کیا وزاعت بکنتے شئے ایمدی نجادہ ہوتی گپ دیما آرت کا وزاعت کتگی بھلے ماں انچو گندگے کے اسرائیل پیسر ایران کے سرا بھی ہمیں گپ بیتا پتہ اہود جاور میں دیما آنے یہ درائے صورتحالہ کے ماں اگر تذیہ کرنے دیما جا رہے گے ماں انہی تذیہ کرنے نہیں گونا ایران پورا میں تا گپ کنے کے آوکے وعدہ واقی کے ایران ہم لیبیا جوڑ بیتکت کنتے کہ اہود جاور انچو نقیق بیتا ماں ایشے سرا گپ کنے اور انچو کے ماں جوڑی سلائن سرا گپ کنے کے پیسرہ ہمیں گپ کنک بیتا گا دیما آرک بیتا گا ایران چاڑتے ایران کے سرا بھی ہمیں گپ کنک بیتا پدائی سرا اوروش کنک بھی ترندہ گبر کپ سما کہ اہود جوڑی کے اتیار ہستا سلاہ ہستا نقصان دیا ایٹم بم بستا بچہ لیبیا کے گپا کنے لیبیا گپا چھی یک چیزیں پتر بھی کہ لیبیا امریکہ کے سیادی یا کے تعلقات کے بھی تگا آ چو وشے تعلقات نہ بھی تگا اور یہ تعلقاتہ نے تو کہا امریکیا مدام لوٹتا کہ کرنل قذافی یا لیبیا یا سزا بدن تھی اور ایران نے گناہ معاملہ ہمیں گڑے ہیں ازار نوست اپتاد نوہ رند کے ایران نے تو کہا انقلاب پدہ آ انقلاب اسلامی انقلاب جوڑ بھی پدہ امریکہ ہے او دا سفارتکانے او دا سفارتکارا انہیں فیملیز آتا آ سیسا دا بارے چچو روچ آ یرگمال جوڑ کنک بھی تا گڑا یک ایمیجی ایران ہے دیما دنیا تو کہا انٹی امریکہ ہیں یہ واس تا آ تعلقات کے بھی تگا حقیقتا آ تعلقاتہ نے تو کہا انچے چستیر بھی تگا انچے ترندی بھی تگا کہا انٹی امریکہ بھی تا انٹی مغرب نہ بھی تا انٹی امریکہ بھی تا آئیے انقلابی فور سے شوک انتے آ انقلابی فور سے نہ بھی تا فقط آئیے دنیا تو کہا ایران ہے تو دیوالان چھا رہے ایران ہے تا کہ تو رہے بڑا ترہارچا گیا کہتے کہ مرک بر ایمپیارلیزم مرک بر امریکہ اپنے شوار ترہ گندگا کہا انچے اکسے ترہ دیماد بھلے معاملہ ایشی کہ امریکہ لیبیا اور ایشیہ سزاد ہے گلوٹی آئیے پلان ہے تا اس تھے سلام علیکم پروفیسر شمی مکتر لائنے سرام رضا رہے گئے سلام علیکم پروفیسر صاحب جی سلام علیکم آپ کیسے مزاج ہیں فرمائیے سلام علیکم پروفیسر شمی مکتر صاحب آج کل ایران امریکہ و ایران پر ممکنہ اسرائیلی عملے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران ایک اور لیبیا بننے جا رہا ہے یا نہیں نہیں یہ تو بڑا احمقانہ خیال ہے کہ ایران لیبیا بننے جا رہا ہے دونوں میں بڑے معروضی فرق ہیں دونوں کے حالات میں تو جہاں تک کہ امریکہ اور اسرائیل کی مہمجوئی کا تعلق ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو اگر امریکہ تو کسی نے کسی ہی نے بہانے سے کبھی ایران پر حملہ کر دیا اس پر جھوٹا اعظام لگا کے کہ اس کے پاس عام تباہی پھیدانے والے حسنہ ہے اور جہاں تک کہ لیبیا تو تعلق ہے تو وہاں عام بغابت ہوئی تھی اور اس میں امریکہ کی مداخلت نہیں تھی بلکہ سرامتی کاؤنسل نے اسے غیر پروازی خطہ قرار دینے کے لیے پروپیسر صاحب لیکن ہم دیکھ رہے ہیں لیبیا پر جب حملہ ہوا تو اس میں تو نیٹو فورسز بھی انوال تھے ہم کہہ رہے ہیں کہ صورتحال مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جوری حوالے سے وہاں پر یا تو اتیار بنانے کے حوالے سے لیبیا پر عملہ کیا گیا اس معاملے کو اس معاملے سے جوڑ نہیں رہے کہ مستقبل میں اسی طرح کے عملے ہوں گے ایران پر آپ نے کہا نا کہ لیبیا بننے جا رہا ہے تو اس وجہ سے میں لیبیا اور ایران کی صورتحال میں میں نے فرق کی وضاحت کر دی تو میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا اب آپ ہی فرماتے ہیں کہ میری باپ کے قائل ہو گئے ہیں دیکھیں ایران پر حملے کی دھمکی تو ہمیشہ امریکہ دیتا رہا ہے اور بیٹ بیٹ میں یہ بھی کہتا رہا ہے کہ نہیں حملے کے لیے ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت امریکہ جو امریکہ حملہ کرنے کی صورتحال میں ہے ہی نہیں کیونکہ وہ افغانستان سے تو فرار ہو رہا ہے شکست کھا کے تو اب اس میں کوئی دھمخم نہیں رہا ہے کہ وہ مہمجوئی کرے اور اپنی چھوڑوں کو ایران تک پیلائے اور ایران کوئی دھمکی نہیں ہے نہ اراق ہے ایران کی بڑی قوت ہے اور اگر اس نے امریکہ نے ایران پر حملہ دیا تو ایران حملہ کر کے امریکہ کے جو جنگی جہاز خلیج میں لنگرانداز ہیں ان کو ٹھوگو دے گا لیکن پروفیسر شمی مقتر صاحب ایران پر حملے کی باتیں واقعی ہم مانتے ہیں کہ کافی پرانی باتیں ہیں اس میں نئی بات نہیں ہے لیکن آج کی جو صورتحال میں ایسی باتیں بلکل نہیں دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ لیبیا پر حملہ کیا گیا عراق میں تبدیلی لائی گئی افغانستان پر قبضہ کیا گیا تو ساری صورتحال ہمارے سامنے اور در حقیقت ایران کے اندرونی معاملات کو ہم لے لیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں جنبش ہے سبز گرین مومنٹ کی صورت میں بڑی مومنٹ موجود ہیں لورستان میں مومنٹ ہے کردستان میں سیستان و بلوچستان میں اندرونی معاملات ایران کے ہمیں تو بہت برا دکھائی دیتے بھی ہیں لیبیا کے حالات ایسے اندرونی معاملات تو ہر جگہ ہیں اس وقت امریکہ میں ایک بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور پورے یورپ میں آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں ایک فیشت آدمی کھربوں ڈالروں کے مالک ہیں اور باقی نینا نوے پیچھا دی علاج کی اور رہائش کی اور روڈگار کے لئے درس رہے ہیں انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے کہ وہاں سپیٹ پہ قبضہ کرو لنڈن اسٹاکسٹین پہ قبضہ کرو تو ایسی صورت میں امریکہ کسی مہم جوئی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ طاقت نہیں رکھتا جہاں سے کہ ایران کے اندرونی معاملات کا تعلق ہے تو امریکہ میں کون سا وہ ہم نومانے اس وقت بغاوت پڑی ہے اور وہ ہم سرکوں پہ نکل آئے ہیں لیکن پروفیسر شمی مکتر صاحب ہم دو مختلف تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ اکوپائے وال سٹریٹ امریکہ میں جو بغاوت ہے اسے امریکی حکومت برداشت کر رہی ہے بلکہ بعض مواقع پر اسے سپورٹ بھی فرام کی جاری ہے دوسرین جانب ہم ایران میں دیکھتے ہیں وہاں تو بالکصوص جو رائے آمائے اسے قطعی برداشت نہیں کیا جارہا ہے اور بزور جبر لوگوں کو پانسی پر لٹکایا جارہا ہے دو مختلف صورتیں ہیں دو مختلف تصویریں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ بیان بالکل غلط ہے کہ امریکہ اس کی حمایت کر رہا وال سٹریٹ میں جو ہو رہا ہے امریکہ نے جلوس کو روکا ہے اور کئی جگہیں نہ سیس امریکہ بلکہ یورپ میں جھڑپیں ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ کہنا ہے کہ امریکہ اس کی حمایت کر رہا بالکل غلط بات ہے اور جہاں تک کہ کسی ریاست کے جبر کا تعلق ہے تو ایران میں ٹھیک ہے مثالی جمہوریت تو نہیں ہے جو کہ امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ہے ایران میں انتخابات ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب جنگ ہو رہی تھی تب بھی انتخابات ایران میں ہوئے میدود صحیح لیکن وہاں جمہوری عمر جاری ہے اور جہاں تک کہ قردوں کی بغاوت کا تعلق ہے بلوکوں کی بغاوت تعلق ہے تو ایسی بغاوت برناب ششان میں ہو رہی ہے چسنیا میں ہو رہی ہے داغستان میں ہو رہی ہے روش کے علاقوں میں ہو رہی ہے اور وہاں جبر استعمال کیا گیا ہے اور وہاں 1993 میں صدر یلسن نے پارلمنٹ پر بمباری کی تھی تو کیا یہ جبار بن جاتا ہے اس میں امریکہ کے مداخلت کا ایسے بہت شمال ہیں جہاں جبر ہو رہا ہے یہاں ان سے بہت بہتر ہے پروفیسر شمیم اکتر صاحب ہم امریکہ کے عملے کے جواز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نئی صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ نئی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر جس طرح کے لیبیا کے اندر فورسز کو سپورٹ فراہم کی گئی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران میں ایسی صورتحال پیدا کی جائے اب کل کی بات ہے کہ تیران میں پاسدارہ نے انقلاب کے فوجی اٹے پر اتنا بڑا دماغہ ہوا کہ تیران کے شیریوں کی رائے تھی پرشین میں جو نیوز آئی اس میں ان کی رائے شامل کی گئی تھی گویا تیران شیر اس دماغے سے گونج اٹا تھا صاحب یہ دماغے کہاں نہیں ہوتے پاکستان میں نہیں ہوتے یہ دماغے پاکستان میں یہ دماغے نہیں ہوتے اور یہاں تک کہ زاہدان میں صاحب جنرلوں کو بلوچ عسکریت پسندوں نے مارا ہے تو بہت صورت اس قسم کی جہشت گردی تو بہت مالک میں ہوتی ہے اس کے خلاف کو امریکہ خود کاربائی کرتا ہے تو امریکہ کس طرح سے اس جہشت گردی کے حمایت کر سکتا ہے ان دماغوں اور ماکوں سے اور جہشت گردی سے حقومتہ نہیں گلا کرتے ہیں جناب ہیران بہت ملبوط ہے اور آپ اس کا لیویا سے بار بار مقابلہ کر رہے ہیں میں اس سے بالکل انتفاق نہیں کرتا لیکن پروفیسر شمی مقتر صاحب ابھی گزشتہ دنوں امریکی وزیر کارجہ ہیلری کلینٹر نے بی بی سی فرشین کو جو انٹرو دیا تھا اس میں واضح اشارہ تھا کہ پہلے ہم نے جنبش سبز کی عمایت نہیں کیتی جو ہیران کی بڑی مومنٹ بن چکی ہے موسوی کو الیکشن میں ارانے کے بعد لیکن اب اگر وہ اپیل کرے ہم ضرور اس پر غور کریں گے کہ اس کی کس طریقے سے مدد کی جائے تاکہ ایران میں جو جبرو استبداد کا سلسلہ ہے اسے روکا جائے پہلے وہ جو جبرو استبداد افغانستان میں امریکہ کر رہا اور عراق میں کر رہا ہے تو پہلے تو اس کے خلاف کاربائی کی جانی چاہیے جنگی قوانین کی جس طرح خلافوری کی گئی ہے جنیوہ کنمنشن کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں لوگوں پہ جو گوانٹینم وہ میں ظلم کیا گیا ہے پہلے تو اس کا احتساب امریکہ کو دینا چاہیے بات یہ ہے کہ تو شیشے کے محل میں رہ رہا ہو اس کو دوسروں پہ پتھر نہیں پھیکنا چاہیے ایران میں کوئی گوانٹینمو بیٹ جیسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور اگر ہے تو ان کا اندونی معاملہ ہے لیکن شمیمہ لیویہ سے اس کا کوئی معاملہ نہیں وہاں شخصی حکومت تھی ایک خاندار کی حکومت تھی یہاں ایسا نہیں ہے لیکن امریکہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ بلکل ایران میں شخصی حکومت ہے وہ خامنائی پر ایران امریکہ بلکل بھگواز کر رہا ہے اگر یہ کہتا ہے اس لحاظ سے تو امریکہ میں بھی چند جنرلوں کی اور سرمایہ داروں کی اسلاح پرسلوں کی ادارہ داری ہے اور وہاں عوام تسلقوں پر نکل آئے ہیں روزگار کی تلاشت کر رہے ہیں اور جنگ کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے ہیں پروفیسر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں فرد وائد کی حکومت ہے اس کا نام حامنائی یہ بلکل بھگواز ہے اٹہام ہے غلط بیانی ہے شرنگ پاپیگندہ ہے کردار کشی ہے اور اس سے ایران کا کشنی بگرہ جائے پروفیسر صاحب ڈیٹھ سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس باہر آئے مظاہرے کی حکومت کے خلاف تو یہ شرش بھی ہم نے دیکھا وہاں پر تو کسی حکومت خلاف مظاہرہ تو اس کے بعد بیرل اقوام داخل جس میں کر دی جائے تو اس طرح کے مظاہرے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں امریکہ میں شرک ہو رہے ہیں پروپیسر صاحب آپ وار بار ہی کہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ وہاں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کر رہا ہے تو ایران کے اوپر اسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں امریکہ کو اعتراض کرنے کا آپ نہیں ہے تو اس نے گوانٹنمو اقوم اتحدہ نے بھی اعتراض کے سوالے سے اقوم اتحدہ کے ادارے نکھا ہے اقوم اتحدہ کی حیثیت کیا ہے وہ تو فلسچین کی رکنیت کے سلسلے میں بھی بے برس ہو گئی ہے وہ تھی ارغمال ہے امریکہ کی جہاں بیٹو ہو وہ کوئی ادارہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہے تو پروفیسر شمیم اقتر صاحب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو طاقت کی اکمرانی چلی آ رہی ہے ایران کے اندر کی جو تحریکیں اس طاقت کو خودی دعوت دے رہی ہیں کہ آہ بیل مجھے ماریے کوئی دعوت نہیں دے رہی ہے اور بیل کی شنگ کٹ جی جائے گی اور قربانی کا اس وقت جو عید قربان ہے اس وقت اس میں بیل کی بھی قربانی جائز ہے عوام سے ایران نہیں جر سکتا جب امریکہ کے سبارکاروں کو ایران نے اربار بنا لیا تھا تو اس وقت امریکہ کی حمد نہیں پڑھی وہاں رینڈنگ کرنے کی پروفیسر شمیم اقتر صاحب امریکی وزیر کارجہ تو یہ تک کہتی رہی کہ ایران میں سمجھ نہیں آرہا کس کی حکومتیں احمدی نجیاد آیت اللہ خامنائی آپس میں سب لڑ پڑے ہیں اس کو کون فکر ہے اس کی اگر وہ لڑ رہے ہیں کیونکہ اندرونی معاملہ ہے کیا ریپبلکن پارٹی میں ٹی پارٹی جماعت جو ہے وہ بغاوت نہیں کر رہی ہے کیا وہاں پہ جیسے گرد تنظیم امریکہ میں نہیں ہیں کیا آئی جنمائی سکولوں میں لڑکے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے کیا ایک خاتون رکن کانگریس کو گولی نہیں مار دیکھیں تو تخت مخلوق پڑی ہوئی ہے اور وہ تو جہاں تک کہ ہلیری کا تعلق ہے وہ تو کہہ رہے تھی ہم پاکستان پہ حملہ کر کے ہم عزیزتان پہ قبضہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے اگر اس میں دمخم ہے تو کر لے جو افغانستان سے فرار ہو رہا ہے اس میں کہاں اتنا دمخم ہے جو ویٹنام میں مار کھایا جو گوریا میں مار کھایا آپ اپنے اوپر اگر یہ سوف کو مسلط کر لیں تو یہ آپ کی ذہنیت ہے اس سے یہاں خرق کچھ نہیں بگرے گا آپ پروفیسر شمیم اقتر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں حسنہ لیا گولی جاروکہ میں رزیر بریک کی بریکر انتوچی مراغشہ دیما پڑے موسیقی